منی لانجنگ کا الزام برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی برطانوی عدالت نے شہباز شریف آنیل مسترد کے مارگیج معاملات پر پروڈکشن آرڈر جاری کیا انسی اے نے دو برس کی طویل تحقیقات کے بعد شہباز شریف کو کلین چٹ دی تھی برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات میں بھی الزام ثابت نہ ہو سکا اب اسے نیوٹرل برے لگنے شروع ہو گئے ہیں جب اس کو سپورٹ مل رہی تھی تو بالکل ٹھیک تھا اب جب اگلے نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اس کو تکلیف شروع ہو گئی ہے گالیاں نکالنا لوگوں کو بدتمیزی کرتا ہے بدکلامی بدزبانی کرتا ہے ایک وزیراعظم کا یہ لیول ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں نکالیں لوگوں کے نام بگاڑیں کس کو نام بگاڑنا نہیں آتا پھر یہ کہتا ہے میں وہاں دس لاکھ آدمی کٹھا کروں گا دس لاکھ ہی تو اس نے ہر شکل نہیں دیکھ پارلیمنٹ لاجز میں تماشا لگایا گیا بندے جمع کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں سوہ سالی صحالت میں نہیں گزارا جا سکتا شفاف الیکشن وقت کی ضرورت ہے خواجہ سادر فیک کی میڈیا سے گفتگو کہا نام بگاڑنا وزیراعظم کا لیول نہیں انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خواجہ برادران پیراغون ریفرنس کیس میں احتساب عدالت میں پیش دو گواہن کے بیان کلمبند عدالت نے سما 30 مارچ تک ملتوی کر دی ترین گروپ کا آج پھر اہم اجلاس موجودہ سیاسی سورتحال چہریکی ادمی اعتماد پر بات چیت ہوگی اجلاس جہانگیر ترین کی رہائش کا مارڈر ٹون میں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزدار سے عراقین قومی اسمبلی کی ملاقاتیں راحت امان اللہ ملک محمد احسان اللہ چوانہ میجر ریٹائر تاہر صادق نے ملاقات کی سیاسی سورتحال ترقیاتی منصوبوں حلقوں کے مسائل کے بارے میں تبادلے خیال کیا گیا پنجاب حکومت کا نوکھا کارنامہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے محکمے داخلہ کے بجٹ کو کٹ لگا دیا بجٹ سیبرٹ سکیموں کا منتقل فنڈز محکمے داخلہ پنجاب کے مانیچنگ ونگ کے لیے مختص تھا ترقیاتی فنڈز کے استعمال پر اداروں کی کارکتگی ریپورٹ جاری محکموں کو چار سو اٹھاون ارب کا بجٹ جاری تین سو ارب خرچ ہوئے سٹکوں کے منصوبوں کے لیے نوے ارب میں سے ستاون ارب خرچ ہوئے سرکاری امارتوں کے لیے انیس اشاریہ پانچ ارب میں سے گیارہ اشاریہ ایک ارب خرچ ہوئے شہری ترقی کے لیے چھبیس اشاریہ چار ایک چھے ارب کے فنڈز خرچ کیے جا چکے پانی کی فراہمی صفائی کے لیے چونتیس اشاریہ چھے ارب میں سے تریسٹھ فیصد خرچ ہوا آئندہ مالی سال شہر کے لیے میگا پروجیکٹس لانے کی تیاریاں لڈی اے نے چوبی سرب سے لاہور میں نئے میگا پروجیکٹس کی تجویز دے دی کریم بلوک فلائی اوور انڈر پاس شہدرہ مورٹ ٹریفک لیسکو میں وینس انڈسٹری کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ کا سکینڈل کمپنی نے غفلت کے مرتقب متعدد افسران کو احدوں سے معتل کر دیا ایکسین پلاننگ رانا عابد دلشات کو معتل کر دیا گیا ہے میکمہ پرائمری ہیلپ میں اکربا پروری کا راج کرپشن پر سزا یافتہ ڈاکٹر ایڈیشنل سیکیٹری ٹیکنیکل کے اہم عہدے پر تائینات ڈاکٹر امجد یاسین کا بطورے ایم ایس بہاولنگر کرپشن پر ملازمت سے بطرد کیا گیا لینڈ جیکارڈ آثورٹی نے سائلنگ کو دستاویزات تک رسائی دے دی لاہور میں بیٹھ کر آجنپور کا ریونیو ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے انتقال کے معاملات بھی دیکھے جا سکیں گے جبکہ پنجاب حکومت نے لینڈ جیکارڈ ملازمین کا سبیس سرچکچر منظور کر لیا اسیسٹرن ڈائریکٹر بھرتی ہونے والا ایڈیشنل ڈی جی تک ترقی پاسکے گا سینٹر انچارڈ بھرتی ہونے والا آفیسر ڈیپٹی ڈائریکٹر تک ترقی پاسکے گا پولیس کا فائنینشل فراڈ کیسز کی تفتیش کے لیے نیا یونٹ بنانے کا فیصلہ فائنینشل فراڈ اینڈ فوجری یونٹ میں قابل افسران شامل ہوں گے یونٹ فراڈ کے کیسز کو جلد بس جلد اکتانے کا پابند ہوگا آئی جی نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے لاہور میں یونٹ کی منظوری دینی محولیاتی آلودگی اور سموک کے تدارک کے بارے میں کیس کی سماد پی ایچ اے نے گرین بیلٹس پر جنریٹرز ہٹانے کی ریپورٹ پیش کر دی عدالت کا بی ایچ اے کو تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا حکم جو ایڈیشل وارٹر اینڈ انوارمنٹل کمیشن کی جانب سے بھی ریپورٹ پیش کیس کی سماد جمعیرات تک ملتب گلوکارا میشا شفی کے خلاف حد کے عزت کے دعوے پر سماد علی زفر کا میشا شفی کی ویڈیو لنک پر جیرا کی درپاس پر جواب جمع کروا دیا گیا علی زفر نے میشا شفی کی درپاس کو بے بنیاد قرار لے دیا ایڈیشنل سیشن جج خان محمود نے سماد انیس مارچ تک ملتبی کر دی سابق چیف انجینئر ٹیپا مزر حسین کے خلاف حساس آجات کیس ملزم مزر حسین زیشان انجم اور ملک شہباز کھوکر احتساب عدالت میں پیش عدالت نے گواہان کو شہادت کلم بن کرانے کے لیے طلب کر لیا مزید سماد انیس مارچ تک ملتبی پولیس نے جب بھی کسی منشیات پروش کو پکڑا نیلے شاپر میں ہی منشیات پائیں منشیات کیسز کے چالان میں ایک ہی مضمون معمول بن گیا پرسیکیوٹر نے ایک ہی مضمون پر سر پکڑ لیا نیلے شاپر نے کیس مشکوک بنا دیا منشیات کیسز کے ملزمان قانون سکم پر بری ہونے لگے پرسیکیوٹر نے سی سی پیو کو مناصلہ افصال کر دیا تفتیشی کو حد چالان کا نیا مضمون بنانے کا حکم دینی کی حدائی پنجاب کے یوم سکافت پر وزیر اعلی آفیس میں تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت عثمان گزدار کو سبائی وزیر اثقافت نے روایتی پنگ پہنائی وزیر اعلیٰ نے وزیر اثقافت سیکیئرٹی اطلاعات کو پنگ پہنائی عثمان گزدار بولے پنجاب کی ثقافت اور روایات دل آویز ہیں دنیا بھر میں ان کو پسند کیا جاتا ہے لاہوریوں کے لیے ہم خبر سوفیسر وارچر میٹنگ پروجیکٹ کا معاہدہ تیہ ایوان وزیر اعلیٰ میں معاہدے پر دستکت کرنے کی تقریب ہوئی وزیر اعلیٰ سردار عثمان گزدار چیف سیکیئرٹری کامران افضل موجود تھے سنٹرل پولیس آفیس میں پنجابی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب انٹرنشپ پروگرام کے طلبانے اس کافتی ملکوسات میں شرکت کی توازے روایتی خوابوں لسی پیڑوں جلیبی اور دیگر مٹھائیوں سے کی گئے ڈی آئی جو آپریشنز پنجاب کامران آدل کی تقریب میں شرکت جبکہ سی سی پیو نے پنجابی لباس پگ پہن کر امور انجام دیئے ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز نے بھی روایتی لباس اور پگ پہنے اسلامیاں کالیج ریلوی روڈ کا باسٹھوان کانوکیشن سابق چیرمن ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر نظام عبدین گریجوئٹ کالیج وادہ ٹوڈ نے پروفیسر سپرلیڈز سیون پرکٹر نمیٹ کا انعقاد کیا گیا